ہلو فرنس ویلکم ہے آپ کا میری یوٹیوب چینل پہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بھنڈی دو پیازہ کی ریسیپی آپ نے اکثر اس ریسیپی کو الگ الگ اسٹائل سے دیکھا ہوگا لیکن آج میں آپ کو اپنے اسٹائل سے اسے بنانا سکھاؤں گی بہت ہی ایزی وی میں بہت ہی کم وقت اور تھوڑے سے انگریڈینٹ کے ساتھ بننے والی بھنڈی دو پیازہ کی ریسیپی ہم کیسے بناتے ہیں وہ آئیے دیکھ لیتے ہیں ایک کڑھائی لیا ہے کڑھائی میں میں نے چار سے پانچ چمچ کے قریب تیل ڈالا ہے تیل میں نے یہاں پہ تھوڑا زیادہ لیا ہے کیونکہ میں ہاف کے جی کے قریب بھنڈی اس میں ایڈ کروں گی تو میں نے ساتھ ہی اس میں ایڈ کیا ہے ایک چمچ کے قریب زیرہ زیرہ جیسے ہی چٹکنے لگے گا میں نے یہاں پہ کچھ مسالوں کو لیا ہے جیسے میں نے ہری مرچے چھے لیا ہے اسے میں نے بیچ سے کاٹ لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے ایک چمچ کے قریب ادرک اور ایک چمچ کے ہی قریب میں نے لہسن لیا ہے لہسن اور ادرک کو بھی میں نے باریک کاٹ لیا ہے اس طرح سے ان سارے چیزوں کو ہم کرائی میں ڈال دیں گے اور ایک سے ڈیر منٹ کے لیے اسے ہم سوٹے کریں گے جیسے ہی اس میں سے ایک اچھی سی بھینی سے خوشبو آنے لگے گی جیسے کہ ہمارا جو لہسن ہے وہ ہلکہ لائٹ براؤن ہوگا اس میں ہم کچھ اور چیزوں کو ایٹ کریں گے یہ دیکھیں لائٹ براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس میں ٹماتر ایٹ کریں گے ٹماتر میں نے یہاں پہ دو میڈیم سائز کا لیا ہے اسے میں نے اس طرح سے کاٹ لیا ہے کیوبز میں اسے ہم ایک منٹ کے لیے سوٹے کریں گے بہت زیادہ سوٹے نہیں کرنا ہے اسے جیسے ہی ایک منٹ کے قریب ہو جائے گا ہم اس میں پیاز ڈالیں گے پیاز میں نے یہاں پہ دو بڑے سائز کا لیا ہے اسے میں نے کیوبز میں کاٹ کر اس طرح سے ان کے پڑھتوں کو نکال لیا ہے اور پیاس ڈالنے کے بعد بھی ایک سے ڈیر منٹ کے لیے سے ہم ہائی فلیم پہ ہی سوٹے کر لیں گے بہت زیادہ اسے نہیں پکانا ہے اور اب ہم اس میں بھنڈی آئٹ کریں گے بھنڈی میں نے یہاں پہ ہاف کے جی لیا ہے اس طرح سے میں نے اسے کاٹ لیا ہے بھنڈی کو اور بیچ سے بھی میں نے ہلکا سا کٹ لگایا ہے تاکہ جو بھی مسالہ یا نمک ہے وہ اندر تک اس کے جذب ہو جائے اور اب ہم بھنڈی ڈالیں گے آتھ ہی اس میں کچھ ہم پوڈر مسالے آئٹ کر لیتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ ایک چمچ دھنیا کا پوڈر لیا ہے اور ایک چوتھائی چمچ اس میں ہم حلدی ڈالیں گے آدھا چمچ کالے مرش کا پوڈر ڈالیں گے اور ایک چمچ کے خریب اس میں ہم بھنے وے زیرے کا پوڈر ڈالیں گے اب ان ساری چیزوں کو ڈال کر ہم تین سے چار منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ سوٹے کر لیں گے تاکہ بھنڈی جو ہے وہ اچھے سے بھون جائے تو اس طرح سے ہم اسے مکس کرتے جائیں گے اور میں نے فلیم کو ہائی رکھا ہوا ہے تو ہائی فلیم پہ ہی اسے ہم اچھے سے بھونیں گے بھنڈیوں کو ہم پانچ سے چھ منٹ کے لیے اچھے طریقے سے بھون لیں گے اس کے بعد ہم اس میں نمک ایٹ کریں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ ہی لیجیے جتنا آپ کھانا پسند کرتے ہیں اور نمک ڈالنے کے بعد اسے ہم مکس کر لیں گے اور دوبارہ سے تین سے چار منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ ہی ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے تاکہ نمک جو ہے وہ اچھے سے جذب ہو جائے بھنڈی میں تو میں نے فلیم کو ابھی بھی ہائی رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے ہمارا بھنڈی جو ہے وہ بھون چکا ہے اب ہم اسے ڈھک کر پانس سے چھے منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ پکائیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں بھنڈی ہمارا بلکل سافٹ ہو چکا ہے ساتھی پیاز اور ٹماٹی بھی سافٹ ہو چکا ہے تو آپ میرے اسٹائل سے ایک بار یہ بھنڈی دو پیازہ بنا کر ضرور دیکھیں بہت کم وقت میں یہ ریسپی بن جاتا ہے اور کھانے میں بہت ہی ٹیشٹی لگتا ہے تو اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے فرنس آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھی بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو میری کوئی بھی نئی ویڈیو آ رہی ہو اس کی نوٹفیکشن ترند مل جائے اور آپ اس ریسپی کو ضرور دیکھ لیجئے اور ساتھی اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آ رہی ہو تو اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے اور ساتھی لائک کا بٹن پرس کیجئے اب فائنلی ہمارا بھنڈی دو پیازہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اوپر سے اس میں تھوڑا سا گرم مسالے کا پاورڈر ایٹ کریں گے تاکہ بھنڈی دو پیازہ کا جو ٹیشٹ ہے وہ تھوڑا سا انہینس کر جائے اور دیکھئے ہمارا بھنڈی دو پیازہ ریڈی ہو چکا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کا بھنڈی دو پیازہ کیسا بنا ایک نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اپنے خیال لکھیں بائی بائی